اسلام علیکم ویورز آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے آلو چنہ چاٹ چاٹ کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور اسے بنانے کی جھنجڑ سے بچنے کے لئے باہر جا کے کھانا کھا لیتے ہیں جیسے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اب آپ کو باہر جا کے کھانے کے ضرورت بالکل نہیں ہوگی اور آپ خود گھر میں ہی بہت آسان طریقے سے چاٹ کا مزہ لے سکتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں چلیے کی آسان طریقے سے بہت ہی مزہ کی چاٹ کیسے بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں لے رہے ہوں گے چار سے پانچ آلو جن کو عبال کے ہم نے کٹ لیا ہے دو کٹوری کابولی چنے ہیں دو نیبو ہیں ایک کٹوری پیاز ہے ایک کٹوری دان موٹ ہے جو کہ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اپنے پسند کی یہ جو ہے یہ لیبنیز روٹی ہے جس کو ہم نے کٹ کے فرائے کر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اپشن میں تو آپ کچھ اور بھی use کر لیجئے آپ بیسن کی سیو use کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کو پسند ہو اوپر سے گارنیشن کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دہی ہے دہی کی ایک بات بہت بہت بھیار لکھی ہے دہی بہت گارہ ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ لال ہم نے کی چتنی ہے میڑی چتنی ہے یہ انار دانا ہے یہ انار ہے ایک کٹوری انار اس لیے ہم نے کیونکہ جو آلو چنا چاہ ہے اس میں انار کا مزہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو مسالے ہیں ان میں نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے اس میں ایک ٹی سپون لیا ہے کیونکہ چاہٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے یہ بلیک پیپر یہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے اس کو کرش کر کے میں نے use کیا ہے بزار کی جو ہم بزار سے لاتے ہیں وہ بلکل پاوڈر ہوتی ہے اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے یہ چاہٹ مسالے ہم نے ون ٹی بل سپون لیا ہے یہ کھٹائی ون ٹی سپون لیا ہے زیرہ ون ٹی بل سپون لیا ہے اور یہ مرچہ مرچہ بھی ہے یہ لال مرچ پاوڈر ہے آپ کو آپ کو اپنی آپ کو ڈالنا ہے آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ نہیں ڈال سکتے ہیں چلیے اپنے ریسپیٹ شروع کرتے ہیں پول میں ہم نے آلو لیا ہے کابولی چنے لے لیا ہے ہم نے جو پیاس کاٹی تھی ایک کٹولی پیاس وہ بھی ڈال دینا ہے جو دو نیبو کاٹے تھے ان کا رس نکال لیا ہے وہ ڈال دینا ہے اور یہ جو ہمارے مسالے تھے نمک پلیک پپر چاٹ مسالہ کھٹائی بھونہ زیرہ اور لال میرس پاؤڈر یہ اب ہم اسے ملا دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے چاٹ اس کی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ جو انگیڈینٹس تھے انار، ڈال موٹ، ڈال چٹنی، دہی اور یہ خوبوس کی چو ٹکڑے ہیں وہ ہم اوپر سے گارڈشن کریں گے جب اس میں سارے انگیڈینٹس ہم نے مکس کر لیے تھے تو اس میں میں نے تھوڑا سا آدھا کپ کورن ڈالے تھے سویٹ کورن یہ آپ کو ڈال رہا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا من نہیں ہے کچھ لوگ کورن نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ ڈش میں کورن مد ڈالے چلیئے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہتی آسانی سے جھپٹ تیار ہو جانے والی چارٹ ہے یہ جو کی مزیے میں بہت ہی بہترین ہوتی ہے چلیئے اس کو اب ہم نے ایک بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اناردہ میں اوپر سے اور ڈالیں گے پہدہ اناردہ ڈالنے سے اس میں ایک ٹانگی سا ٹیس آ جاتا ہے جو بڑا ہی مزیقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہی کیونکہ میں نے بتایا تھا میں نے بہت گاڑا دہی رکھا ہے اس میں بالکل بھی پتلا دہی نہیں ڈالنا ہے اگر ہمارے دہی پتلا ہوگا تو ہماری جو چارٹ ہے وہ بالکل پانی پانی ہو جائے گی اس میں آپ کو اچھے سے پورے اس میں بچھا دینا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے لال چٹنی اس کو پلیز آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزیقے بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے یہ اس کے بعد جو ڈال مک بنے لی تھی میں نے یہ باریک سیم والی لی ہے میں کسی برائن کو ریکرمنٹ نہیں کروں گی پر آپ کو جو پسند ہوں آپ وہ ڈوس کریں اس کے بعد جو میں نے خبوز یہ ٹکرے کاٹ کے اس کو فرائی کیا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے دیچھے بن گئی آپ کی چارٹ اب آپ اسے کھائیے اپنے فرینڈز کو بنا کے کھلائیے اور تاریف پائیے کیونکہ یہ اتنے مزے کی ہوتی ہے کہ جو آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار آپ کو بنانے کا دل چاہے گا اور گھر میں آپ ہائی چینک طرح سے صاف صفائی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور بیماریوں سے بڑ بھی سکتے ہیں اگر میرا چیل پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریے سبسکرائب کریے اور چارٹ بنا کے کھائیے موسیقی موسیقی موسیقی